تو وہ اپنے جسم کا بھی خیال رکھتے ہیں بہت کم لوگ اپنا خیال رکھتے ہیں ذہن کا تو رکھی لیں شاید لیکن جسم کا اور باقی چیزوں کا نہیں رکھ پاتے اور اس کی بڑی وقت سے پہلے باڈی ڈیٹیروڈیٹ ہو جاتی ہے خیال رکھتے ہیں اپنا میرا خیال ہے صرف تین چیزیں ہیں جن کا آدمی اگر لحاظ کر لے تو یہ جو آپ مقصد کہہ رہے ہیں پورا ہو جاتا ہے اپنے کھانے پر کنٹرول رکھیں ساری خرابی گچڑ یہی سے ہوتی ہے آپ جتنا کم کھا سکتے ہیں کھائیے میں نے تو تیہ کر رکھا ہوا ہے عام حالات میں اس میں استثناء بھی ہو جاتا ہے کبھی کہ میں ایک روٹی سے زیادہ نہیں کھاتا کبھی بھی نہیں کھاتا اور ہاتھ کھنچ لیتا ہوں اس کے فوراں بعد اکثر و بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام لے کے اس کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا چاہیے کچھ دیر میں آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے دوبارہ کیوں لے گا آپ اپنے کھانے پر کنٹرول رکھیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے دل اور دماغ کو بغس سے کینے سے اور رد عمل کی نفسیات سے پاک لیں یہ صرف جسم نہیں ہے ہماری نفسیات اصل میں ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے اور تیسری یہ ہے کہ سیر کو معمود بنانے وہ آپ کو فطرت سے ہمانگ بھی رکھتی ہے اور آپ کے جسم پر بھی اس کے گھر معمودی اثرات ہوتے ہیں میرے نظر یہ تین چیزیں بہت کافی ہیں باقی اس پر کچھ آپ زائد کر دیں تو اس کو نواپل سمجھئے لیکن یہ تو کم سے کم فرائز ہے فرائز میں حمل رکھی